جھارکن کرسر اینڈ مائنس اسوسییسن نے کہا ہے کہ اگر پرتی واہن ٹول ٹیکس کو ختم نہیں کیا گیا تو وہ عدالت میں جائیں گے دنباد میں اسوسییسن کی راجستر کے بیٹھک کے بعد یہ فیصلہ لیا گیا بیٹھک میں کاروباریوں کی سمیسیاؤں پر چرچہ کی گئی اور پتر خدا نے ونکرسر ویفسائیوں کا کہنا تھا کہ ایک ہی پروڈکٹ کے لیے سرکار کو کئی بار ٹیکس دینا پڑتا ہے جسے ختم کیا جانا چاہیے انہوں نے کہا کہ پہلے اس کے لیے سرکار سے باتشیت کی جائے گی اور بات نہیں منی تو معاملہ کوٹ میں لے جائے جائے گا آج ہمارے دنباد میں پورے جھارکن کے بیبین جلوں سے پتر ویفسائی یہاں اکتیت ہوئے اور سرکار کے دوارہ جھارکن سرکار کے دوارہ جو ٹیکس کا نوٹیفائی کیا گیا ہے اور پرتیک گاڑی کے پیچھے بارہ سو روپے کا رویلٹی جو لگایا گیا ہے اس کے ویرود میں اور پورو میں بھی رویلٹی جو ہماری ہے وہ کافی زیادہ بھارت بیبین راجیوں سے سب سے زیادہ رویلٹی ہمارے جھارکن میں جس کے لیے ہم لوگ سرکار کو ہمیشہ بولتے آئے ہیں کہ ہماری رویلٹی کے قارن ہمارا جو پروڈکٹ ہے اس کی ویلیو جو ہمارے سٹی راجی ہیں ان سے بہت زیادہ ہو رہی ہے اس کے علاوہ ایک 31 مارچ کے بعد راجی کے بیبین ادھکانستہ کھدانے جو ہے بند ہو رہی ہیں ان کا بھی نوی کرن کیا جائے اس کو لے کر ہم لوگوں نے آج ایک بیٹھا کی ہے مارچ میں سب کا لیس ختم ہونا ہے دو سالیکشنگ نے پورا ہونا ہے ہم لوگ پھر سرکار سے پریہ کر رہے ہیں کہ اس کو پاس سالیکشنگ دیا جائے اور تیسرا مدہ ہے درمین نیفرنس چیپس کا لگ رویلٹی لگتا ہے اب بودر کا لگ رویلٹی لگتا ہے یہ تین مددہ سرکار کے ہم لوگ دھرام نویدن کریں گے یہ سرکار بیچار کریں اور ہم لوگ سر بنیسی اے ریمون دیتے ہیں ہم لوگ حق ہوتا ہے اپنی بات کہنے تھا اور سرکار سے بنے پونہ بیچار کر کے لیلٹی کریں اگر سرکار پورٹ سے کوئی رسپونس میں بھی نگت ہونا چاہتا ہے